اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شب برات قریب ہے اس رات میں ہمیں کون سے عبادتیں کرنی چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی بارے میں جانیں گے آپ بھی صحیح طریقے سے ان باتوں کو سمجھ لیجئے اور جب یہ بابرکت مقدس اور عظمت والی رات آئے تو اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریے یہ رات جب آتی ہے تو اس میں ہمارے مسلمان جو نوجوان ہیں اس میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں جیسے کہ اس رات میں آتش بازی کرتے ہیں اپنے دوستوں سے جا کر کے مل کے جوا کھیلتے ہیں سڑکوں پر جا کر کے بائیک ریسنگ گاڑی ریسنگ وغیرہ کرتے ہیں اسی طریقے سے اور بھی خرافات میں مرتلا ہوتے ہیں تو یہ خرافات جو لوگ ہمارے نوجوان کرتے ہیں ان تمام خرافات سے نوجوانوں کو بچنا چاہیے آپ جو ہے سال بھر دوسرے گناہوں میں مرتلا رہتے ہیں لیکن جب مقدس راتیں آ جائیں تو اس رات میں بھی گناہ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کی مغفرت کہاں سے ہونے والی ہے اور آپ کی بخششت کہاں سے ہونے والی ہے تو اس رات میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے کبھی نہیں فرماتا ایک روایت میں یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بنوں قلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے یعنی بے حساب اور کسرت کے ساتھ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے تو خرافات سے آپ کو بچنا ہے آتش بازی ڈھول بازہ تاشا اور اسی طریقے سے گاڑی ریسنگ وغیرہ کرنے سے آپ کو بچنا ہے اور چھے کام میں آپ کو بتاتا ہوں آپ یہ کام کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ رات بہت ہی متبرک اور بابرکت طریقے سے گزرے گی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز مکمل طور پر جماعت کے ساتھ ادا کریں اس رات میں عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ رات میں جاگتے ہیں اور جب رات کا ایک پہر گزر چکا ہوتا ہے آدھی رات یا اس سے زیادہ رات گزر چکی ہوتی ہے تو پھر جا کر کے اپنے بستروں پر سو جاتے ہیں فجر کی نماز غائب ہو جاتی ہے آپ تھوڑی عبادت کریں لیکن عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کریں اور فجر کی نماز بھی با جماعت ہی پڑھیں اسی طریقے سے دوسرا کام یہ ہے کہ رات میں آپ کو توبہ و استغفار کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کی مغفرت اتا فرما دے اس میں چونکہ اللہ تبارک و تعالی بے حساب لوگوں کو معاف فرماتا ہے اس لئے آپ اگر اس رات میں دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہماری مغفرت فرما تو ضرور انشاءاللہ آپ کی بات اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور آپ کی مغفرت ہو جائے گی اسی طریقے سے گناہوں سے جتنا زیادہ ہو سکے ہر حال میں بچیں اس لئے کہ اور راتوں میں آپ گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن اس مقدس بابرکت اور پاکی زہرات میں آپ کو گناہ سے بچنا چاہیے اور آپ کو گناہوں کے قریب نہیں جانا چاہیے اس لئے کہ جب یہ مغفرت کی رات ہے رحمت کی رات ہے تو آپ کو رحمت کا فائدہ اٹھانا چاہیے مغفرت کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے کہ الہ العالمین ہماری مغفرت فرما چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ذکر و عذکار میں مصروف رہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عبادتیں کریں نفل نمازیں پڑھیں اگر آپ کے قضاء نمازیں باقی ہیں تو قضاء عمری پڑھیں اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں اور صدق و خیرات بھی کریں اس رات میں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ عبادتیں جو ہے اس رات میں قبل فرماتا ہے پانچویں چیز یہ ہے کہ آپ اپنے لئے اپنے مرحومین کے لئے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی مغفرت کے لئے خصوصیت کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری بھی مغفرت فرما ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ان کی بھی مغفرت فرما اور عالم اسلام میں جہاں مسلمان پریشان حال ہے ان کی عزت آبرو کی حفاظت کے لئے بھی آپ اللہ تعالی کے بارگاہ میں دعا کریں چھتی چیز یہ ہے کہ رات میں جاگ کر کے قیام کریں یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کے لئے نماز ادا کریں اور جب اس کا دن آئے یعنی کہ پندرہ شعبان کا دن آئے تو اس میں روزہ رکھیں آپ کو بے پناہ فضیلتیں بے پناہ برکتیں حاصل ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ یہ چھے کام جو آپ کو بتائے گئے ہیں وہ چھے کام ضرور کریں گناہوں سے بچیں جو خرافات ہوتی ہیں ان خرافات سے بچیں اپنے دوستو احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی ان تمام چیزوں کی معلومات ہو سکے اور وہ بھی اپنے مقدس رات کو بابرکت طریقے سے گزار سکے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ